جو میں نے گپتگو کی کہ آج سات برس پانچ برس بیٹھ گئے ہیں جنید جمشید کی آج برسی ہے لیکن جنید جمشید کی شخصیت میں جو بڑی اہام بڑی خوبصورت تبدیلی آئی وہ آپ کی وجہ سے آئی اور خاص طور پر میں چاہوں گی کہ اپنے اور ان کے رشتے کے حوالے سے آپ پتائیں اور کوئی ایسی یاد ہمارے ساتھ شیئر کریں جو اس سے پہلے آپ نے نہ کی جنید کو اللہ تعالی نے جو اخلاق دیئے تھے وہ میں نے بہت کم دیکھے ہیں بلکہ تقریباً ناپیڈ ہی دیکھے ہیں کتنے عالی اخلاق کا وہ انسان تھا شروع شروع میں جب وہ اس طرف آ رہا تھا میں یہ ایک شیارہ سا واقعہ سنا تھا تو مجھے پتا چلا کہ جو اس سے ملتے ہیں لوگ ہمارے دینی حلقوں کے تو اس کے گھر نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں کوئی نہ کوئی بہانہ کر لیتے ہیں تو آخر وہ بھی انسان تھا کوئی اور بہت سمائیدار بے وکوف نہیں تھا تو اس کو اندازہ ہو گیا کہ یہ لوگ میرے گھر نہ کھانا کھاتے ہیں نہ پانی پیتے ہیں تو اس کو نہ اس کا بہت صدمہ تھا وہ اڑتے اڑتے خبر مجھ تک پہنچی تو میں کراچی آ رہا تھا تو میں نے اسے فون کیا میں نے کہا جنید میں کراچی آ رہا ہوں تو انشاءاللہ دوپیر کا کھانا تمہارے گھر کھاؤں گا تو اس نے کہا میرے گھر میں نے کہا ہاں تمہارے گھر صرف کہنے لے گا مولانا میرے گھر میں نے کہا ہاں تمہارے گھر پھر کہنے لے گا کیا واقعی میرے گھر میں نے کہا ہاں واقعی تیرے گھر تو انہوں نے کہا میرا تو یہ لوگ کھانا نہیں کھاتے جو آتے ہیں مجھے دعوت دینے میں نے کہا یار میں کچھا سا مسلمان ہوں میرا گزارہ ہو جائے گا اس واقعی نینا اس کو پلٹ کے رکھ دیا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں